جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عمد قادی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں ماشاءاللہ پروفیسر صاحب تو آپ کو پتہ یہ ایک اپنا اسلوب رکھتے ہیں حدیث سقلین کی روشنی میں قرآن کریم فرقان عمید کی اہمیت پروفیسر صاحب اگر ڈاکٹر صاحب پتہ چلے صوت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ علاوت کی گئی اور یہ ادارہ جس طریقہ سے لے کر چل رہا ہے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ میں کس طرح تعریف کروں علماء کی بھی اور علم کی بھی اور اس فیض نبوی کی بھی جس طرح ظاہر و باطن میں لوگوں کے لیے ہے لیکن ایک بات ارس کرتا ہے چلوں کہ اقبال نے بلا سبب قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کی بات نہیں کہی کچھ تو رازداری تھی اس میں اور کچھ تو تصوف کے معاملات تھے کہ جو پہنائیوں اور پنہائیوں میں سے گزرتے ہوئے اس راز کو جس کو لباس الفاظ کہا جاتا ہے رب کہا یہ قرآن ان کو الفاظ میں صرف لباس دیا گیا ہے ورنہ حقیقت میں اگر قرآن قلب مصطفیٰ سے ہم تک نہ پہنچتا تو یہ کائنات قرآن تو کہتا ہے نا لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ حضور حضور نے کیا فرمایا میں تمہارے درمیان دو حصول زندگی چھوڑے جا رہا ہوں اور بہترین زندگی کیا ہے بہترین زندگی کیا ہے ایک رب کی کتاب ہے یہ اور ایک میری سنت ہے اس کو جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھٹکو گے نہیں ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا ہے میں تمہارے درمیان دو بنیادی مبادیات دو بنیادی حصول چھوڑے جا رہا ہوں ایک بولنے والا اور ایک خاموش بولنے والا کیا ہے قرآن اور دوسرا ناسے کون ہے خاموش موت کہا جب تک ان دو کو یاد رکھو گے کبھی بھٹکو گے نہیں زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی دور ہو جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ دل زنگالود ہو جاتا ہے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں پر زنگ آ جائے تو اسے کیسے چھٹایا جائے یا ایسے الگ کیا جائے یا صاف کیا جائے تو حضور نے فرمایا جتنا قرآن پڑھو گے تمہارا دل کا زنگ اتنا ہی اترتا چلا جائے گا ایک مقام پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے جو انہوں نے نقل کیا اور اس کو مختلف کتب میں بیان کیا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب تعالیٰ کو دیکھا اللہ اکبر یہ وہ کہہ سکتا ہے جو رب اسے پیار کرتا ہو رب کی زبان کو سمجھتا ہو اور رب کے کلام کو سمجھتا ہو اور رب کی بارگاہ میں اس طرح سے جھکتا ہو جو جھکنے کا حق ہے رکو اس سجود اس طرح کو آپ کا پوری توجہ میں چاہتا ہے اب یہ جو توجہ آپ کی ہے یہ قرآن کی طرف توجہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے خواب میں رب کو دیکھا میں نے کہا رب کائنات مجھے تیرا تقرب چاہیے تیری قربت چاہیے تیری محبت چاہیے تیری علفت چاہیے تیری رضا چاہیے تیری بندگی چاہیے بطلہ کیسے حاصل کروں اللہ نے فرمایا کہ تُو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھ کیونکہ وہ میرا تقرب ہے اللہ اکبر اور اس کے ساتھ ہی جملہ یہ کہا امام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارز کیا کہ خداوند قدوس یہ فرما کہ اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھتا ہے یا قرآن کو نہیں سمجھتا کیا وہ دونوں برابر ہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تقرب کرتا ہے قرآن کو یاد کرنے کی پڑھنے کی پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی میرے اتنے ہی قریب ہیں تو ایک بات ترس کرتا چلوں ایک بات تو یہ آگئی روحانیت کی لیکن قرآن نفرت کو مٹاتا ہے حسد کو مٹاتا ہے کینے کو مٹاتا ہے کم تر برتر کو مٹاتا ہے یہاں تک کہ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان حضور اس آج جی سے انکساری سے بیٹھا کرتے تھے کہ ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ حضور کہا ہے لیکن خوشبو سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حضور یہاں ایک بات ترس کروں کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی قبریں آج بھی روشن ہیں یہ اولیاء اکرام جن کو آپ بظاہر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کا فتاوہ عزیزگیہ پڑھ لیجئے صفحہ نمبر دو سو چھے پر واضح لکھا ہے کہ اولیاء اکرام کی مزارات میں سے خوشبو آتی ہے اولیاء اکرام کے مزارات میں قرآن کی برکت ہوتی ہے اور اولیاء اکرام کے مزارات پر جانے سے فیض ملتا ہے لیکن سجدہ کرنا حرام ہے نہ کیجئے جو اولیاء نے زندگی کے اندر پیار کیا جن سے ان سے پیار کیجئے وہ رب سے رسول سے پیار کرتے تھے اور جن سے نفرت کی ہے وہ شیطان ہے وسوسے کو دور کیجئے حضور کی غلامی میں آ جائیے سرکار کی نالین کو سجا لیجئے پھر زندگی میں قرآن آپ کا گواہ ہوگا قیامت کے دن آپ کے لئے شفاہ کرے گا اور ڈاکٹر صاحب خوب ماشاء اللہ خوبست ماشاء اللہ مجھ سے بھی میں بھی چاہتا ہوں ذرا معذرت اٹھ گیا میں سر کیا بات آپ کے دل میں قرآن ہیں یہ کی حضرات یہ تو بولتے قرآن ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ وہ میسج بھی ہو جائے آپ کا وہ میسج بہت زیادہ وہ کلپ وائرل ہوا تھا آپ کو شاید دل مونا ہو جس میں آپ نے فرمایا تھا ملتا ہے کیا نماز میں ایک دفعہ وہ بھی ہو ایک بات صرف ارض کرتا چلوں گا صحیح بات تو یہ کہ صاحبانیں محراب و ممبر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ محبتوں کا مہینہ صرف ایک بات ارض کرتا چلوں گا جو سجدہ ہے نا سجدہ اللہ اکبر یہ خدا کی قسم رب کو دل میں بسانے کا عمل ہے سبحان اللہ اور اس طرح سے نیت باندھئے امام کے پیچھے کہ پھر امام کعبے میں نظر آئے اور مدینہ میں نظر آئے اور سرکار یہ کہے کہ میرا امتی ہے اور پھر آپ پڑھتے جائیں کہ میرے پیارے نبی پر درود و سلام اور پھر ایک جملہ کہیں پیار سے اور وہ ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدہ میں جانگے سبحان اللہ سبحان اللہ ملتا ہے کیا نماز میں سبحان اللہ